جی اسلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو خود پر یقین نہیں ہے تو کسی ایسی شخص پر یقین ضرور رکھئے جسے آپ پر یقین ہو دوستو یہ میں نے آپ کے ساتھ بات کیوں شیئر کی ہے اس بات کو میں آگے چل کے ایکسپلین بھی کروں گا تو دوستو اس سے پہلے میرے گزارش آپ سے یہ ایک چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دیجئے گا تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو روس کا مروف ویٹ لفٹنگ چیمپین ویسلے اپنی زندگی کے سب سے بڑے مقابلے ویٹ لفٹنگ چیمپینشپ کے فائنل میں تھا اور اس کا اپنے اوپر یقین یہ بن چکا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ کبھی بھی زندگی میں چار سو ساٹھ پاؤنڈ سے زیادہ جو وزن ہے وہ نہیں اٹھا سکتا وہ اپنے سے باتیں کرتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ چار سو ساٹھ پاؤنڈ جو وزن ہے جو ویٹ ہے اس سے زیادہ میں کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا لیکن اس کا جو کوچ تھا اس سے ویسلے پر یقین تھا اور کوچ جو تھا وہ کہتا تھا کہ ویسلے جو تم پانچ سو پاؤنڈ بھی اٹھا سکتے تم فائنل میں ہو تم اپنے اوپر یقین رکھو تم پانچ سو پاؤنڈ بھی وزن اٹھا سکتے ہو لیکن ویسلے جو تھا وہ آگے سے کہتا تھا کہ کوچ نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا میں چار سو ساٹھ پاؤنڈ سے ایک پاؤنڈ بھی زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا تو آخر کار جو ہے وہ گیم شروع ہوتی ہے مقابلہ شروع ہوتا ہے جب ویسلے کی باری آتی ہے تو ویسلے کے سامنے جتنا بھی وزن جتنا بھی ویٹ پڑا ہوتا ہے ویسلے اسے آسانی سے اٹھا لیتا ہے جب آسانی سے اٹھا لیتا ہے تو سارے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ویسلے کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں اتنی دیر میں کمنٹیٹر جو ہوتا ہے وہ ریزالٹ اناؤنس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پانچ سو پاؤنڈ کا وزن اٹھانے والوں کے مقابلے میں جس نے گولڈ میڈل جیتا ہے اس کا نام ویسلے ہے جب ویسلے یہ سنتا ہے تو وہ حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو چار سو ساٹھ پاؤنڈ وزن جو ہے وہ اٹھایا تھا لیکن یہ پانچ سو پاؤنڈ کیوں کہہ رہے ہیں اس سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے تو اتنے میں جو کوچ ہوتا ہے وہ بڑی مسکرہ ہٹ کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ ویسلے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب ویسلے اسے دیکھتا ہے تو ویسلے جو ہے وہ حیران و پریشان ہو کے اپنے کوچ سے پوچھتا ہے کہ کوچ یہ کیا ماجرہ ہے میں نے تو چار سو ساٹھ پاؤنڈ وزن اٹھایا تھا لیکن یہ لوگ جو ہے وہ پانچ سو پاؤنڈ کہہ رہے ہیں کوچ جو ہے وہ ویسلے کو کہتا ہے کہ بات سنو ویسلے کہتا ہے کہ جی بتائیں کوچ تو کوچ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب انتظامیہ نے یا جب ایڈمنسٹریٹر نے مجھ سے پوچھا کہ ویسلے جو ہے وہ اس بار کتنا ویٹ اٹھا رہا ہے وہ کتنا پاؤنڈ جو ہے وہ وزن اٹھائے گا تو میں نے تمہارے نام کے سامنے چار سو ساٹھ پاؤنڈ کی بجائے پانچ سو پاؤنڈ لکھوا دیا تو جب یہ ویسلے سنتا ہے تو ویسلے جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور وہ اپنے کوچ کے شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوچ مجھے تو اپنی صلیتوں پر اپنی قابلیت پر یقین ہی نہیں تھا اور کہتا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ میں چار سو ساٹھ پاؤنڈ سے اوپر کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا لیکن آج میں نے آپ کی وجہ سے میں نے پانچ سو پاؤنڈ کا وزن اٹھایا ہے تو کسی ایسے شخص پر یقین کر لیجئے جسے آپ پر یقین ہو اگر کوئی ایسے شخص آپ کو مل جاتا ہے جسے آپ پر یقین ہو تو پھر وہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا دوستو یہ جو میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے یہ جو بات بتائی ہے یہ سرکیسر عباس کی نیو وہ کامیابی مبارک سے بتائی ہے اور اس کی نیچے کیسر عباس لکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا آج سے کئی سال پہلے ایک وقت تھا کہ جب مجھے یہ یقین ہی نہیں تھا کہ میں بھی ایک انٹرنیشنل اوارڈ یافتہ موٹیویشنل سپیکر بن سکتا ہوں یا کوچ بن سکتا ہوں یا رائٹر بن سکتا ہوں لیکن جو میرے کوچ تھے عریف انیس انہیں مجھ پر یقین تھا اور وہ کہتے تھے کہ یار تم کر سکتے ہو اور اسی وجہ سے آج میں انٹرنیشنل اوارڈ وینر موٹیویشنل سپیکر ہوں رائٹر ہوں اور کوچ ہوں اور یہاں پر دوستو پہلے والی بات میں پھر داراؤں گا کہ اگر آپ کو خود پر یقین نہیں ہے تو کسی ایسی شخص پر یقین کر لیجئے جسے آپ پر یقین ہو تو دوستو ویڈیو سے کچھ بھی سکھنے کو ملا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اللہ آپ کا امیہ ناصر ہو خدا حافظ